اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کرو وَصَبِّحُوهُ بُقْرَتَوْا وَأَسْوِيلَ اور صبح و شام اس کی پاکی بولو صبح و شام اس کی تصویح کرو کیونکہ صبح و شام کے عقاد ملائکہِ روز و شب کے جمع ہونے کے وقت ہیں صبح و شام کے وقت صبح و شام کے فرشتے جمع ہوتے ہیں جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں شام کے فرشتے ہوتے ہیں یہ صبح جا رکھے ہوتے ہیں اور صبح والے فرشتے آ رکھے ہوتے ہیں تو اس موقع پر دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اطراف لیل و نہار کا ذکر کرنے سے ذکر کی مداومت کی طرف اشارہ فرمایا گیا یعنی یہ فرمایا گیا کہ صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اس کی تصویح کرو یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کی فرشتے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے یعنی جب آپ پر کوئی فضل نازل فرماتا ہے تو آپ کے صدقے میں ہم پر بھی فضل ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس میں تھا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں ہے هوَ الَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰنُّور تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے یعنی کفر کے اندھیرے سے معصیت گناہ کے اندھیرے سے نا خدا شناستی نا خدا شناستی کی معنی یہ ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان غفلت کا شکار ہو کہ رب العالمین کی بارگاہ سے اسے غفلت ہو اور وہ رب العالمین کی پہچان نہ کر سکے تو ایسا نا خدا شناست ہے تو فرمائے کفر و معصیت اور نا خدا شناستی کی اندھیریوں سے حق اور ہدایت اور معرفت اور خدا شناستی کی روشنی کی طرف ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُورِ تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے یعنی کفر سے گناہوں سے نکال کر حق ہدایت معرفت کی روشنی کی ہدایت عطا فرمائے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے تحیتهم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام ان کے لئے ملتے وقت کی دعا سلام ہے ملتے وقت کی دعا سلام ہے ملتے وقت سے کیا مراد ہے فرمایا ایک تو اس سے مراد موت کا وقت ہے ایک اس سے مراد قبروں سے نکلنے کا وقت ہے اور تیسرا جنت میں داخل ہونے کا وقت مروی ہے کہ حضرت ملت الموت علیہ السلام کسی مومن کی روح اس کو سلام کیے بغیر قبض نہیں فرماتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ملت الموت مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ مومنین جب قبروں سے نکلیں گے تو فرشتہ سلامتی کی بشارت کے طور پر انہیں سلام کریں گے وَاَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور ان کے لئے عزت کا سوار تیار کر رکھا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّمْ جمعہ ہے یہ بیان ہوئے کہ شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو حاضر بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو چاہے وہ آنکھوں سے دیکھے یا بصیرت سے دیکھے گوہ کو بھی اسے لئے شاہد کہتے ہیں کہ گوہ مشاہدے کے ساتھ جو علم لگتا ہے اس کو بیان کرتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف بھیجے گئے ہیں آپ سارے عالم کے رسول ہیں آپ کی رسالت عامہ ہے جیسا کہ سور فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں گوہ ہیں اور ان کی عامال ان کی افعال ان کی احوال تصدیق کرنا جھٹلانا ہدایت گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وسال سے پہلے اور وسال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے آپ دونوں حالتوں میں ساری امت کے احوال کو دیکھتے ہیں ان کی نیتوں سے واقف ہیں